عید کے چاند کے لیے دو آدمیوں کی گواہی ضروری ہے عید کی چاند کے لیے اصول ہے اب رمضان کے لیے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے لیکن عید کے چاند کے لیے دو کی گواہی چاہیے کیوں چاہیے اللہ کے نبی سے پوچھو ہر چیز کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے بس نبی نے کہہ دیا میں ماننا پڑے گا عید کی چاند کے لیے دو آدمی کی گواہی چاہیے لیکن جب رمضان میں ایک آدمی کی گواہی آپ مانیں گے یا عیت کے چاند کے لیے دو آدمی کی گواہی مانیں گے تو اس وقت بھی دیکھا جائے گا یہ ایک آدمی جو روزے کی گواہی دے رہا ہے یہ پانچ وقت کا نمازی ہے یا نہیں ہے اگر پانچ وقت کا نمازی ہے باشرعہ سماج میں اس کو جھوٹا نہیں کہا جاتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے دیندار ہے نمازی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی نماز روزے کا پابند نہیں ہے جمعہ تک کی نماز نہیں پڑتا ہے رہیس آدمی گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی بھی چاہے وہ کتنا بھی سچ بول رہا ہو اس کی گواہی بھی اس کی جیب میں گزر دی جائے گی باق نہیں ایک تسلیم کی روزے کا چاند ایک آدمی کی گواہی گئے اور ایک آدمی اگر نہیں دیکھتا چاند لیکن ایک عورت چاند دیکھتی ہے تو ایک عورت کی گواہی نہیں مانی جائے گی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے لہٰذا عورتیں دو ہونا چاہیے آدمی ایک ایک آدمی اگر کہہ دے باشرہ ہو کہ میں نے روزے کا چاند دیکھا ہے رمضان کا تو روزہ رکھا جائے گا لیکن ایک عورت چاہے وہ کتنی بھی نیک ہو دیندار ہو نمازی تحجد گزار ہو لیکن ایک عورت اگر چاند کی گواہی دیتی ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی دو عورتیں ہونا چاہیے ایسے ہی عید کا چاند دو مردوں کی گواہی چاہیے لیکن دو مردوں نے نہیں دیکھا ہے ایک مرد نے دیکھا ہے اور ایک عورت نے تو نہیں مانی جائے گی ایک مرد نے دیکھا ہے تو دو عورتیں ہونی چاہیے یا چار عورتیں ہونی چاہیے وہ بھی باشرہ اب ہم اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ جب یہاں بے نمازیوں کی گواہی نہیں مانی جا رہی ہے سوچئے تو اور معاملات کے اندر بے نمازی کی حیثیت کیا ہوگی آئیے ایک اور چیز کی طرف ہم تو ملے کے چلتے ہیں یا ایوہ اللہ دینہ من استعینو بصبر وصلا یہ بڑی پیاری چیز ہم آپ کو بتانے کے لیے چل رہے ہیں میرے بھائیو یا ایوہ اللہ دینہ من استعینو بصبر وصلا آئی مانو والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو بڑی پیاری آیت ہے چھوٹا سا پچھا ہے ابھی وہ پیماں کا دودھ پیتا ہے آٹھ نو مہینے کا دس مہینے کا ایک سال کا ہے چلتا ہے پھرتا ہے پوری طاقت نہیں ہے ہلکے ہلکے پیروں سے چلتا بھی ہے گرتا بھی ہے کبھی کبھی اس کے سامنے انجان آدمی آ جائے تو ڈرتا بھی ہے اس کے سامنے کوئی کیوڑا مگولا ٹہلنے لگے تو وہ ڈرتا بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ماں نے اپنے بچے کو چھوڑا چلنا سکھا رہی ہے تھوڑا چلتا ہے گرتا ہے تھوڑا چلتا ہے گرتا ہے ماں تھوڑی دور ہٹ کے دیکھتی ہے دیکھیں کتنی دور جاتا ہے بچہ بچہ تھوڑی دور گیا وہاں کوئی جانور دیکھا کوئی کیڑا مگولا دیکھا وہ ادھر اسی پنٹا بھاگتا ہے اپنے ماں کے پاس ماں جلدی سے اپنے دونوں باہیں پھیلا دیتی ہے اور بچہ جب ڈرتا ہے تو وہ اپنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے جائزی بچہ اپنی ماں کی گود میں آتا ہے وہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ کر لیتا ہے سمجھ لیتا ہے اب وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑے خطرے سے ٹل چکا ہوں اب سب سے بڑی مصیبت بچے کے لیے تو وہی سب سے بڑی مصیبت ہے جس سے وہ ڈر رہا ہے بچہ اپنی ماں کی گود میں آیا اور جیسی وہ اپنے ماں کی گود میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ میں ایک سرکچت گود میں آ گیا ہوں ایک محفوظ گود میں کے اندر آ گیا ہوں اب مجھے دنیا و مافیا کا کوئی خطرہ نہیں ہے بچہ اپنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو وہ دنیا کے بڑے سے بڑے خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے قرآن یہی فرما رہا ہے لوگو نماز یہ ماں کی گود ہے تمہارے لئے بڑے سے بڑے خطرے جب تمہارے سامنے آئیں بڑی سے بڑی مصیبتیں جب تمہارے سامنے آئیں بڑے سے بڑے خوف ناک مرحلے جب تمہارے سامنے آئیں تو تم نماز کی آنگوش میں آ جاؤ نماز کی گود میں آ جاؤ جب تم مسجد میں آ جاؤ گے نماز کی آنگوش میں آ جاؤ گے تو تم اس خطرے سے محفوظ ہو گئے نماز اپنے نمازی کو اپنی گود میں ایسے لے لیتی ہے جیسے ماں اپنی گود میں اپنے پچے کو لے لیتی ہے جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے ایسے ہی نمازی نماز کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے ایک صحابی ہے جنگ ہو رہی ہے نماز کا وقت ہو جاتا ہے نماز کے وقت ہی میں ابو دعوت شریف کی روایت ہے ایک تیر آتا ہے اور تیر آتے ہی ان کی پیٹھ میں لگتا ہے اور سوچو تیر کسی کی پیٹھ میں لگ جائے اور نماز کے اندر لگ جائے لگی ہاتھ بندے ہوئے تیر پیچھے لگتا ہے خون پہنے لگتا ہے لیکن انہوں نے قرآن پڑھنا بند نہیں کیا پوری نماز پڑھ لی جب سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ لوگ ان کے پاس آئے صاحب یہ کیا کیا تم نے اتنا خبرناک تیر آدھے سے زیادہ تمہاری پیٹھ میں گھس گیا خون سے پوری چٹائی بھی گئی تمہارا کپڑے لہولوان ہو گئے اور تم نماز میں مصروف ہو اس صحابی نے جواب دیا جب میں نماز پڑھ رہا تھا اللہ کی قضب میں ریپیٹھ میں کب تیر لگا مجھے پتا ہی نہیں چلا اس لیے کی میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا اتنا انجوائے ملتا تھا سورہ کہف کی تلاوت نے مجھے تیر کی تغلیف بھلا دیا مجھے پتا ہی نہیں چل رہا ہے کہ مجھے تیر لگا ہے یہ تو تم ابھی بتلا رہے ہو کہ مجھے تیر لگا ہے اب دیکھ رہا ہوں کہ یہ خون لیں مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا غور کیجئے کتنا بڑا خطرہ تھا تیر کا لگنا اور ان کو پتا ہی نہیں کیونکہ وہ نماز کی گوت میں تھے نماز کی آگوش میں تھے سوچو میرے پیارے ساتھیوں آج ہماری بھی نمازیں ہیں ہم پڑھتے ہیں اور چھوڑا زمچھر کاڑ لے تو ہم جلدی سے گال مسلنے لگتے ہیں مچھر مارنے لگتے ہیں اس لیے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت میں مزہ ہی نہیں آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے سورہ کہف پڑھ رہے تھے سورہ کہف کی تلاوت میں مجھے اتنا مزہ رہا تھا اتنا انجوائے آ رہا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کب تیر لگا یا ایوہا اللہزینا من استغینو بسبری والسلاح آئی مانو والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے صبر کرو اور نماز آگوش میں آجاؤ نماز کی اور جب تم مانگو جب نماز پڑھو گے تو اللہ تمہاری سب سنے گا ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد تم کچھ مانگ رہے ہو اور اللہ نہیں دے رہا ہے یہ ہو سکتا ہے تو اس میں خبرانا نہیں چاہیے نماز بھی پڑھ رہے ہو دعا بھی مانگ رہے ہو یا ربی یا ربی یا ربی اللہ مجھے یہ دے مجھے یہ دے مجھے یہ دے لیکن نہیں مل رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے کبھی ایسا مس سوچنا نہیں دے رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کیوں نہیں دے رہا ہے اس کی مرضی ہے اسی میں بھلائی ہو سکتی ہے ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کو نیمونیاں ہو گیا ہے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کو نیمونیاں ہو گیا ہے ناک بہ رہی ہے بخار میں تڑپ رہا ہے بار بار اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے ڈاکٹر نے دوا دی ہے تھنڈی چیزوں سے منع کیا ہے جب آپ اس بچے کو لے کر دوا لے کر آ رہے ہیں تو راستے میں برف بیشنے والا اسکریم بیشنے والا اسکریم بیش رہا ہے اور آپ کا پچہ اسکریم کی زد کر رہا ہے پاپا مجھے آئے اسکریم چاہیے پاپا مجھے آئے اسکریم چاہیے ڈیٹھ مجھے آئس کریم چاہیے ابو مجھے آئس کریم چاہیے مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ کا بچہ بخار کی حالت میں نیمونیا کی پوزیشن میں آئس کریم ماند رہا ہے کہ آپ اس کو آئس کریم دلائیں گے کہ آپ اس کو آئس کریم کھلانا پسند کریں گے نہیں کیونکہ آپ جانتے کہ اس وقت اس کی اگر مراد میں نے پوری کر دی تو میرا بچہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا آپ اس کے ہزار زد کرنے کے باوجود آپ اس کو آئس کریم نہیں دیں گے جبکہ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میرا بچہ بچارہ مان رہا ہے آپ نہیں چاہتے کہ اس کی تمنہ پوری نہ ہو آپ چاہتے کہ دلائیں لیکن اس کی بیماری بکلا رہی ہے آئس کریم اس کے لئے نقصان دے ہے آپ باپ ہوتے ہوئے بھی اپنے بچے کو آئس کریم نہیں دلائیں گے کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بچے کے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے آپ کہیں اللہ مجھے یہ دے مجھے یہ دے مجھے یہ دے اور نہیں مل رہا ہے تو ناراض مت ہوئیے کیونکہ آپ کا رب جانتا ہے آپ کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے وہ کیوں نہیں دی رہا ہے آپ کو اس پہ اللہ تعالی سے شکمہ مت کریے شکایت مت کیجئے ہو سکتا ہے اس کا نہ دینے میں ہی بھلائی ہو جو چیز آپ مانگ رہے ہو ایک بات شاعلان کرتا ہے آؤ میری ریایہ میری پبلک جو مجھ سے مانگے گی مہمانگے میں اس کو دوں گا ساری کی ساری پبلک ایک میدان میں جمع ہو جاتی ہے اور بات شاعلان جو پبلک مانگتی جا رہی ہیں بات شاعلان دیتا جا رہا ہے ایک بڑھیا ایک کھچر پہ بیٹھ کے آئی کھچر درہے کی طرح ہوتا ہے کھچر پہ بیٹھ کے آئی بات شاعلان نے کہا بڑھیا تیرا بیٹا ہے کہا نہیں پتی ہے کہا نہیں کوئی نہیں ہے کہا نہیں آئے میرے وزیر اس بڑھیا کو سو دینار دے دو سو سونے کی اشرفیاں دے دو بڑھیا کہنے لگی نہیں آپ بے انصافی کر رہے ہیں سب سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو اور جو جو مانگ رہا اس کو آپ دیتے جا رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اس دو سو اشرفی دے دو سونے کی نہیں مجھے بھی مو مانگے نام چاہیے بات شاعلان نے کہا بتا تجھے کیا چاہیے اس نے کہا جو کھچر میں لے کے آئی ہوں اس کی اوپر اتنا سونا لاد دو کہ یہ آسانی سے لے کر میرے گھر تک پہنچ جائیں اس کھچر کے بزن کے برابر سونا بات شاعلان نے کہا دیکھو یہ تم غلط کر رہی ہو کیا جواب دیا اس بڑھیا میں آپ نے سب کی مرادیں پوری کی میری بھی کرو پبلک کہنے لگی ہاں بات شاعلان آپ کی بے انصافی آپ غلط کر رہے ہیں سب کو مو مانگے دے رہے ہیں تو اس بڑھیا نے بھی جو مانگا اس کو دو بات شاعلان نے کہا جاؤ سونا لے کر آؤ اور اس کے کھچر پر لاد دو سونا لاد کر کھچر پر لے کر بڑھیا چلی گئی گھر گاؤں کی لوگوں کو پتہ چلا سنو بہت سا مال آیا سونا ملایا بڑھی کو گھر کمزور تھا رات میں نقب لگایا دو تین چور اندر گھسے بڑھیا میں طاقتی کتنے تھی ایک نے پیر پکڑا ایک نے گردن دبا دی پکڑا ختم ایک منٹ بھی نہیں لگا بڑھیا گئی اور سارا سونا وہ لے کر بھاگ گئی صبح ہنگاہ ہو گیا بڑھیا ماری گئی سونا چلا گیا باپشاہ نے ساری ریایہ کو پھر بلایا کہا لوگوں کیا ہوا کہا بڑھیا ماری گئی سونا گائے کہا دیکھو میں جانتا تھا اس لئے اس کو سو اشرفیہ دے رہا تھا میں جانتا تھا کہ اس بڑھی کو لالچ ہے اتنا سونے کا کرے گی کیا نہ اتنا کھا پائے گی اس کی زندگی میں اب زیادہ دن بھی تو نہیں رہ گئے لیکن اس کے لالچ نے اس کو مار دیا اس لئے میں اس کو سو سونے کے شرپیاں دے رہا تھا لیکن آپ لوگوں نے میری مخالفت کی دیکھو مجھے معلوم تھا بڑھیا اتنا سونا نہیں سوال سکے گی اس لئے ماری گئی ایک معمولی بات سے یہ کہہ رہا ہے کہ کتنا اس بڑھیا کو ملنا چاہیے میں جانتا ہوں اور کیا نہیں ملنا چاہیے میں جانتا ہوں تو جو لوگ اللہ سے دعائیں مانتے مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے لیکن نہیں مل رہا ہے اس کا رب جانتا ہے کہ کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے کتنا دینا چاہیے اور کتنا نہیں دینا چاہیے یہ اس کو معلوم ہے اس لیے اس نے جتنا دیا ہے اسی پر راضی رہو اسی پر خوش رہو زیادہ مال تباہی اور بربادی کا باعث بھی بن جاتا ہے کل میں نے بتایا تھا اللہ کے نبی نے جب جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت میں سب سے زیادہ غریب فقیر و مشکینوں کو دیکھا اور جہنم میں جھانک کر دیکھا تو سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا میرے بھائیوں اندازہ لگائیے نماز ایک ماں کی طرح ہے جس طرح بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے ایسی بڑی سے بڑی مصیبتیں جب ہمارے اور آپ کی امپر آئیں تو ہم نماز میں مصروف ہو جائیں یقین نہیں آتا تو سنو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا کے ساتھ سارا حاجرہ تو دوسری ہے سارا پہلی تھی پہلی بیوی کو نے سارا سارا کے ساتھ جا رہے ہیں اور ظالم بادشاہ کے ملک میں گھس جاتے ہیں اس ملکوں کو کروز کرنا چاہتے ہیں ظالم بادشاہ کے وزیروں نے لوگوں کو بتایا بادشاہ کو بتایا ایک آدمی ہے اس کے ساتھ ایک عورت ہے اور بڑی خوبصورت ہے بادشاہ نے کہا اچھا خوبصورت ہے کہاں بلا کے لاؤ ابراہیم وہ سارا بلا کر لائے گئے بادشاہ نے پوچھا یہ تمہاری کون ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن رکھا تھا کہ اس بادشاہ کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میری بہن ہے تو بھائی کے ساتھ جب بہن کو دیکھتا ہے تو وہ پھر ہاتھ نہیں لگاتا ہے چھوڑ دیتا ہے تو کہہ دیا کہ بہن ہے یہ جھوٹ نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے تو اس حیثیت سے کہا کہ ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور ساری دنیا کی عورتیں بہن ہیں ایمانی رشتے سے ان کو اپنا بہن دل میں نیت کی تھی ایمانی رشتے سے تو سب ہی بہن ہیں ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی ایک دوسرے کی بہن ہے لیکن چونکہ خوبصورت اتنی تھی حضرت ساری کہ بہن کہنے کے باوجود بھی اس کی نیت خراب رہی اس نے کہا ان کو کہیں لے جاؤ اور ساری کو ذرا ہمارے دربار میں لے کے آؤ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ روک دیا جاتا ہے ساری کو اکیلے لے جایا جا رہا ہے اور جب بادشاہ کے خلوت میں بادشاہ کی تنہائی میں ساری کو کر دیا جاتا ہے تو بادشاہ نے دعا ساری نے دعا مانگی الہالالمین میں اپنے شوہر ابراہیم کی امانت ہوں اور آج تک میں نے تیرے دین کی کبھی مخالفت نہیں کی ہے اے اللہ الظالم بادشاہ سے میری عزت و عاب روح کی حفاظت فرماؤ یہ کہہ کر بادشاہ نے جب اس ساری کی اوپر اپنا ہاتھ بڑھایا تو ساری کی دعا رنگ لائی اور سینے کے پاس آتے آتے ہاتھ رک گیا نہ آگے بڑھ رہا ہے نہ پیچھے ہڑ رہا ہے نہ نیچے ہو رہا ہے نہ اوپر جا رہا ہے یہی پر آ کر شل ہو جاتا ہے جیسے یہ ساری علیہ السلام ہے اور یہ ان کے سینے کا حصہ ہے ایسے اس پر پکڑ کے ہاتھ مارا یہ بس یہاں پر رک گیا اب نہ آگے بڑھ رہا ہے نہ پیچھے ہڑ رہا ہے نہ ادھر ہو رہا ہے نہ ادھر ہو رہا ہے چیخ کر کہتا ہے سارا تیرے پاس کوئی خدای طاقت ہے جو میرے ہاتھ کو مضبوطی کے ساتھ پگھلے ہوئے ہیں اللہ سے دعا کر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا حضرت سارا نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ صحیح ہو گیا پھر نیت خراب ہو گئی اس کی پتہ نہیں ہو سکتا ہے آٹومیٹک ہو گیا ہو اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا دوبارہ پھر ہاتھ وہی پر رک گیا حضرت سارا کے تھوڑا پاس شل ہو گیا نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں اے سارا ایک بار اور دعا کر دے اس کے بعد ہم تجھے کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے میں چھوڑ دوں گا اس نے پھر دعا کر دی اللہ اس کو ٹھیک کر دے صحیح ہو گیا لیکن کہتے نا اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا تیسری مرتبہ اس نے پھر بد اہدی کی اور پھر ہاتھ بڑھایا پھر ہاتھ سل پڑ گیا آگے نہیں پڑا کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی جس کو وہ رب مانتا تھا میں اپنے معبود کی اپنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب ہاتھ نہیں لگاؤں گا مجھے آخری بار ماف کر دے اور دعا کر سارا نے پھر دعا کی اس نے چھوڑ دی اور اپنی لونڈی لونڈی جانتے ہو خادمہ خدمت کرنے والی جو اس بادشاہ کی لونڈی تھی خادمہ خدمت کرنے والی حاجرہ اس نے وہ لونڈی سارا کو دے دی کہ یہ تم لے جاؤ اور یہ تمہارے راستے میں کام آئے گی اس کو میں تمہیں دے رہا بطور گفٹ حضرت سارا جب حاجرہ کو لے کر آئیں تو پوچھا کہ میرے شوہر ابراہیم کہا ہے بادشاہ کی پولیس بادشاہ کی فوج جب حضرت سارا کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر گئے تو حضرت سارا کیا دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں نماز پڑھ رہے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے وہ نماز میں مصروف ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازی میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری بیوی کی حفاظت فرماؤں اللہ میری بیوی کی حفاظت فرماؤں اللہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے ہماری بیوی کو بچا لے نماز میں مصروف ہیں میرے بھائیوں جب سارا کی اوپر مصیبت آئی اور ظالم بادشاہ نے جب ان کو پکڑا اور اپنے آغوش میں لینا چاہا تو ان کے پتی براہیم علیہ السلام نماز کے اندر گر جاتے ہیں نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں غور کیجئے جب کسی کی اوپر مصیبت آئے تو اس کو نماز کے اندر نماز پڑھنا چاہیے اس کو نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ نماز ایک ماں ہے آپ کو اپنی آغوش میں لے لے گی اور جب آپ نماز کی آغوش میں آ جائیں گے تو سارے خطروں سے محفوظ ہو جائیں گے سارے خطروں سے آپ الگ ہو جائیں گے پھر کوئی خطرہ نہیں رہے گا تل جائے گا وہ خطرہ آپ کو یاد ہوگا صحیح مخاری کی روایت ہے بری اسرائیل میں ایک نوجوان تھا نام تھا اس کا جریج نام تھا اس کا جریج بہت نیک عبادت کرنے والا بلا لہبالا بلا نمازی ایک بار حضرت جریج نماز کے اندر مصروف تھے نماز پڑھ رہے اور ان کی ماں کو کسی چیز کی ضرورت پیش آگئی تو جریج کو آواز دے دے لگی آئی جریج جریج کہتے ہیں اللہ میں نماز میں ہوں اور پیچھے میری ماں آواز دے رہی ہے جریج یہ کہتے ہیں اللہ میں کیا کروں میں نماز میں اور میری ماں پیچھے آواز دے رہی ہے پھر اس نے تیسری آواز دی جریج لیکن جریج نے کوئی جواب نہیں دیا وہ نماز پڑھتے رہے چوتھی بار جریج کی ماں کی موزے یہ جملہ نکلا جریج تو نے میری آواز سن کر بھی ان سنا کر دیا آئے اللہ جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ وہ کسی بدکار عورت کا مو نہ دیکھ لے آئے اللہ جریج کو اس وقت تک تو موت مت دینا جب تک کہ جریج کسی بے شرم و بے حیاء عورت کے ساتھ ہم بستری نہ کر لے اس کے ساتھ زنا نہ کر لے ماں کی بددعا تھی ماں یہ بددعا دے کر چلی گئی پھر کیا ہوتا ہے دو چار پانچ دن کے بعد ایک عورت جریج کے معبت میں جہاں وہ عبادت کرتے تھے اسی میں گھجراتا اسی حجرے میں خوبصورت عورت آتی ہے اور جریج سے کہتی ہے جریج ادنو منی آؤ میرے قریب آؤ اور مجھ سے زنا کرو جریج نے کہا اللہ کی پناہ میں ایسا غلط کام نہیں کر سکتا میں اللہ کا نیک بندہ ہوں اس کی عبادت میں میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں چلو جاؤ یہاں سے ہٹو یہ غلط کام مجھ سے نہیں ہوگا جریج نے اس عورت کو بھگا دیا وہ عورت پریشان تھی سیدھے جنگل میں جاتی ہے اور وہاں بکریاں چرانے والے ایک چرواہے کے ساتھ وہ زنا کر لیتی ہے شکار ہو جاتی ہے زنا کا نو مہینے دس مہینے گزر جاتے ہیں نو مہینے کے بعد اس عورت کے بچہ پیدا ہوتا ہے حمل ٹھیر گیا تھا نو مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو اس چرواہے کا تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں گھر رہنے والا تھا کہاں چلا گیا اور نہ یہ عورت اس کو پہچانتی تھی بس جنون تھا اس کو کسی سے ملنے کا مل لیا وہ یہ جرائج نہیں ملا تو جنگل کے چرواہے کے پاس چلی گئی لیکن چرواہے کا پتہ نہیں نو مہینے سے اس کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورے گاؤں والے اس پر بھل پڑے ہیں تیری شادی نے ہوئی بچہ کہاں سے آیا جب اس کو زادک پرشان کیا گیا اور گمبیرتہ سے اس بات کو لی گئی کہ پورا سماج بدنام ہو جائے گا بتا پہلے یہ بچہ کس کا ہے تو اس عورت نے جرائج کا نام لے دیا اس عورت نے جرائج کا نام لے لیا کس بچے کا باپ جرائج ہے آج کل تو ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے گا پتہ چل جائے گا کس کا بچہ ہے لیکن اس زمانے میں تو ڈی این اے ٹیسٹ کی کوئی مشینری نہیں تھی پیتھالوجی اور سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کوئی پیتھالوجی بھی نہیں تھی پورا گاؤں آیا گصے میں اور دیکھا کہ جرائج نماز پڑھو پورا نماز سے ان کو کھینچا پھٹ دیکھ کتنا اللہ والا بنا پھرتا ہے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا پورا عبادت کھانا توڑ دیا اب بڑا نالائق آدمی ہے بڑا کمینہ انسان ہے اس کا عبادت کھانا توڑ دیا مارا نہیں اس کو کھیش لیا دیکھ کتنا اچھا بنتا ہے کتنا نیک بنتا ہے سجدوں پہ سجدے کرتا ہے رات میں نماز پڑھتا دن میں نماز پڑھتا اور کارنامہ دیکھ گاؤں کی لڑکی کے ساتھ ایسا حال اس کو ماں بنا دیا پرنگمنٹ کر دیا اس کے پیٹ میں بچہ کس کس کو صفائی دیتے جب عورت یہ کہہ رہی ہے کہ اس بچے کا باپ جریج ہے تو اب جریج کس کس کو صفائی دیتے نہیں مانتا کوئی ان کی باپ جریج سمجھ گئے کہ وہ بچہ کسی اور کا ہے لیکن اس عورت نے میرا نام لگا دیا تو بجائے لوگوں کو صفائی دینے کے بجائے لوگوں کو صفائی دینے کے جریج نے ایک جگہ چٹائی بچھائی عبادت کھانا تو توڑ دیا جریج نے ایک جگہ چٹائی بچھائی اور اسی پر وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور نماز کے اندر یہ دعا کرنے لگے آئے اللہ اس کی سچائی اگر سامنے نہ آئی تو دنیا میں پھر کبھی کوئی تیرے نیک بندوں پر بھروسہ نہیں کرے گا کبھی بھی پھر نیک لوگوں پر اعتمار نہ کیا جائے گا ہر نیک آدمی پھر بدنام ہو جائے گا آئے اللہ میں نماز کے اندر تُس سے دعا مانگتا ہوں کہ اس کی سچائی ظاہر کر دے نماز پڑھ رہے ہیں اُدھر اللہ تعالی نے اس بچے کو قوتیں گویائی بھی جو بچہ اس عورت نے پیدا کیا تھا جو چرواہے کی پیداوار تھا وہ بچہ زور زور سے کہنے لگا آئے گاؤں والو آئے گاؤں والو آئے سماج والو میری ماں جھوٹ بول رہی ہے میں جرائج کا بیٹا نہیں ہوں میرا باپ فلا جنگل کا فلا چروہ ہے جو فلا فلا بستی میں رہتا ہے میری ماں نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا میں اس باپ کی اس چرواہے کی اولاد ہوں میں جرائج کا بیٹا نہیں ہوں جرائج نے میری ماں کے ساتھ کچھ نہیں کیا جب وہ بچہ زور زور سے بولنے لگا اس بچے کی زور سے بولنے کی وجہ سے لوگوں کو یقین آ گیا اس عورت نے جھوٹا جرائج کا نام لیا ہے وہ معافی تلافی کرتے ہوئے آئے اور کہہ لگے جرائج ہمیں معاف کر دو ہم سونے کا تمہارا معافت عبادت کھانا سونے کا بنا دیں گے ہم ہمارے پاس اتنا سونہ ہیں ہم سونے کا تمہارا عبادت کھانا بنا دیں گے جرائج نے کہا نہیں نہیں جس طرح مٹی کا پہلے بنا ہوا تھا اسی طریقے کا بنا دو سونے کی عبادت کھانے کا ہم کیا کریں گے ہمیں تو نماز ہی تو پڑھنا ہے اور کرنا ہی کیا ہے میرے بھائیو حضرت جرائج کی اوپر جب مصیبت آتی ہے اور اتنی بڑی مصیبت کہ نیک آدمی کی اوپر زنا کا الزام گھگ رہا ہے تو حضرت جرائج صفائی پیش نہیں کرتے بلکہ نماز کی آگوش میں چلے جاتے ہیں نماز کے دامن میں چلے جاتے ہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی نماز کے اندر دعا مانگ رہے ہیں اللہ نے کہا جب تمہارے اوپر مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد مانگو جرائج نے صبر کیا گاؤں والوں کے عبادت کھانا توڑنے پر اور نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد مانگی ہے میرے بھائیو نماز بڑی سے بڑی مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے نماز جب آپ کی اوپر بہت بڑی کوئی مصیبت آئے تو فوراں وضو بناو اور نماز کی آغوش میں چلے جاؤ تین سو تیرہ صحابہ ایک ہزار کا لشکر کافروں کا جنگ بدر میں اللہ کی نبی نے جب یہ کنڈیشن دیکھی تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ہتھیاروں سے لحظہ ہمارے پاس کچھ نیاج کیا ہوگا تو آپ نماز پڑھنے لگے اور سجدے میں یہ دعا کرنے لگے اللہم لا تحلیق آزل آسابہ ان تحلیق آزل آسابہ بدلن تحبد بعد اليومی قطب آج اگر یہ مٹھی پر جماعت حلاق ہو گئی آج یہ تین سو تیرا صحابہ اگر مٹ گئے حلاق ہو گئے تو اس روح زمین کی اوپر پھر کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی اس روح زمین کی اوپر پھر کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا آج اللہ ان تین سو تیرا صحابہ کی تو عزت فرما یہ ایک ہزار کافروں کا لشکر ہے دیکھئے نبی پر مصیبت آئی ایک ہزار کا لشکر ہے جو صحابہ کو مارنا چاہتا ہے جب یہ مصیبت آئی تو نبی نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور نماز ہی کی حالت میں آپ یہ دعا کر رہے ہیں آئے اللہ اگر آج یہ تین سو تیرا مٹ گئے برباد ہو گئے لندو عبد بہدلیوں تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی کبھی تیرا نام نہیں لیا جائے گا اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں جتنے لوگوں کو اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کو فانسی پر لٹکایا گیا یا ان سے کہا گیا کہ تمہاری گرتن کٹی جائے گی بتاؤ آخری تمنہ کیا ہے تو ان لوگوں نے آخری تمنہ جب بتائی تو یہ نہیں کہا مجھے میری ماں سے ملوا دو یہ نہیں کہا مجھے میرے پاپ سے ملوا دو یہ نہیں کہا مجھے میرے بیوی سے یا بیٹی سے ملوا دو جب ان سے پوچھا جاتا تمہاری آخری تمنہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی محلت دے دو مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو بس اور وہ ہلکی نماز پڑھتے دو رکعت تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ میں لمبی نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ موت سے بچ جاؤں یا موت کے ڈر سے میں لمبا کر رہا ہوں وہ چھوڑی چھوڑیوں ہلکی ہلکی نماز پڑھ لیا کرتے تھے نماز مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے میرے بھائیوں جب آپ کے پاس کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے فوراں نماز کی آغوش میں چلے جاؤ اور نماز کے بعد یا نماز میں دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ بارِ الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے بارِ الہ اس مصیبت کو تو ہمارے اوپر سے ہٹا دے اور دور کر دے میرے بھائیوں نماز انسان کے لیے بیسے ہی ہے جیسے ماں کی گود بچے کے لیے ہے بچہ جب ڈرتا ہے تو ماں کی گود میں آتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے آپ جب نماز پڑھیں گے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے ایک دس ہو گیا ہے مجھے نکلنا ہے جو ٹرین مجھے پکڑنی تھی وہ آج کینسل ہو گئی ہے میرے بھائیوں میں نے بروقت فلائٹ کا ٹکٹ کلکتہ سے نکالا ہے مجھے لخنو جانا ہے اور کلکتہ تک بھی مجھے آٹھ بجے تک پہنچنا ہے اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گناہوں کو بخش دے جمعہ مسلمانوں پر رحم فرما ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے اللہ جب مسئبتیں آئیں تو نماز کی آگوش میں ہمیں جانے کی توفیق ادا فرما ہمیں نماز پڑھنے کا عادی بنا دے اور نماز ہمارے جسموں میں ایسے سرائت کر دے جیسے ہمارے جسم میں روح روح ہے تو ہم ہیں روح نہیں تو ہم نہیں ایسا ہی نماز ہمارے لئے بنا دے ہم جب تک رہیں نماز قائم کرتے رہیں اللہ نماز کو چھوڑنا ہمارے لئے مسئبت ہمارے لئے بہت بڑی مسئبت بن جائے جب نماز ہم چھوڑیں تو یہ لگے کہ جیسے ہماری جان چلی گئی ہو اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ہے